ڈیئر سٹوڈنٹس ہم کمپوننٹس آف لینگویز کو سٹڈی کر رہے ہیں ہم نے پریویسلی جو کمپوننٹس تھے اس سے پہلے ان کو سٹڈی کیا اب ہم مارفالوجی کے بارے میں بات کریں گے تو مارفالوجی مارفالوجی کو سے مراد ساخت ہے سٹرکچر ہے شیپ ہے ترتیب ہے تٹم مارفالوجی is greek and is make up of morph جس سے مراد یہ ہے شیپ form ology means the study of something کسی چیز کی study جیسے اگر ہم یہ term science میں اور مخلف جگہ پہ use ہوتی ہے جیسے biology biology کیا ہے the scientific study of structures of animals and plants biology biology اسی طرح geology geology is the study of formation and evolution of rocks and land forms تو مارفالوجی basically deal کیا کرتی ہے کہ یہ language کی structure کی بات کرتی ہے language کو کیسے بنتی ہے words کیسے بنتے ہیں ان کی ساخت کے بارے میں بات کرتی ہیں یہ مطلب یہ basically کیا ہے یہ یونانی لفظ ہے greek word ہے جس میں make up اور ology ology یعنی means the study of something اب دیکھیں مارفالوجی جو ہے اس میں base words شامل ہوتے ہیں base words جیسے cat morphology these includes base words تو cat کی جیسے مثال ہے اور morfumes include base words جیسے cow تو morfumes بھی جو ہے وہ بھی words کی ساخت اور structure کے بارے میں اس کا اس کی بات ہے یعنی structure کی بات کرتی ہے morfology یعنی study of structure of words morfumes کے ذریعے morphology morfumes کیا ہوتے ہیں the basic unit of morphology اور یہ smallest meaning unit of language ٹھیک ہے کیا ہے یہ morphology جو ہے وہ morfumes سے بنتی ہے اور جو morfumes ہیں یہ کسی بھی meaningful language unit ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سیریز آف morfumes has a special meaning morfumes کے special meanings ہوں گے اور ان اس میں کیا ہے ہم یہ شاید ان کے independent کچھ meaning نہ ہوں لیکن کسی word کے ساتھ مل کر یہ اپنے meanings ادا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اب other morfumes are prefixes suffixes جیسے ہم ارگو میں ہم جنہیں سابکے اور لہکے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سابکے اور لہکے یہ الفاظ کے ساتھ کسی وقت start میں استعمال ہوتے ہیں اور کسی وقت end میں prefixes اور suffixes ٹھیک ہے اور یہ linguistic pieces ہیں that they are not full words یہ full words نہیں ہوتے بلکہ یہ ہوتے ہیں ان کو ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں مثالوں کو مطلب ہی آپ کو examples بھی دیتا ہوں مثلا ہم plural بنانے ہیں اپنے words کا plural بنانا ہے pluralization of words تو اس میں کیا ایس ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور دوسری طرح جیسے ہم کہیں گے کہ cat ہے لفظ یہ singular ہے اگر ہم اس کے ساتھ end پہ s add کر دیں گے تو یہ cats بن جائے گا اسی طرح goat ہے goat ہو گئی آگے bat ہے bats ہو گئی ٹھیک ہے تو different جو ہے یہ یہ کیا ہوں گے prefixes ہیں یعنی سابکے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دوسرا اس کا دیکھیں گے جیسے ایک word ہے re so replay replay یہ re at the beginning اور play آخر میں تو replay resound re reword یا کچھ اور examples آپ دے سکتے ہیں جن کو ہم دیکھ کے dear students یہ component of language میں چوتھا component تھا جس میں ہم نے مارفیومز کی مدد سے ہم نے study کیا words کو اور basically morphology کیا ہے یہ study کرتی ہے shapes کی words کی شکلوں کی words کی shapes کی اور یہ کیسے مطلب ہے ان کو ہم ان کے ساتھ morphology نہیں مارفیومز کو جو ہم ان کے words کے start میں یا end پہ لگا کر ہم ان کو meaningful words بناتے ہیں تو morphology جو ہے یہ basically study of formation of words کی ہے linguistic کے طور پر یا linguistics کی studies کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہ micro linguistics کی یہ branch ہے جس میں ہم language کی ساخت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں language کی مخلف اس کے components کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور تو morphology کیا ہے کہ جس میں ہم words کی ساخت اور ان کی structures کے بارے میں ان کی ساخت کے بارے میں words کو مخلف انداز سے ان کو جوڑ کر ان کے جو words کے اب جیسے able ہے تو اہم able یہ شاید noun ہے لیکن enable اگر ہم لگائیں گے تو یہ کیا verb بن جائے گا تو اس طرح ہم مطلب ہے کسی جگہ اس کے start میں یا اسی طرح آپ کے سام adverbs ہیں تو fast fastly ٹھیک ہے regular regularly تو اس طرح کر کے ہم ان کو morphology جو ہے یہ کیا ہے یہ that is study of structure of formation of words through morphumes جو کہ prefixes and suffixes اس کی شکل میں ہوتے ہیں تو السلام علیکم